اسلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ میرے پیاری پیاری اسلامی بھائی اور بہنوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جو ہے خریت سے ہوں گے دوستو آج ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ کو کافی جانکاری ملے گا اور جو ہے کافی نولیج ملے گا تو آپ جو ہے کھانے میں اگر یہ چیز سامیل کریں گے تو آپ کے باڈی کے لیے بہت جو ہے فائدہ من ثابت ہوگا تو دوستو آئیے ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ چھے روگوں میں کافی اثر دار رہے گا تو دوستو سلاد کا سیبن کرنا سہت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے آج ہم آپ کو سلاد کے روپ میں سیبن کرنے والے کھیرے کے خاصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کھانے کے ساتھ سلاد نہ ہو تو انہیں کھانے کا مجا ہی نہیں آتا یہاں تک کہ انہیں دینور ایسا لگتا رہتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک سے کھانا ہی نہیں کھایا سلاد میں لوگ کھیرے اور ٹماتر کے علاوہ پیانچ بھی کھاتے ہیں یہ سبھی سہت کے لیے کافی اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھانے کے ساتھ سلاد کم کھانے کی بھی عادت رہتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو ان عادت کو آپ بدل لیجئے یہاں دوستو سلاد سہت کے لیے کافی اچھا شابط ہوتا ہے آج ہم آپ کو سلاد کے روپ میں سیبن کرنے والے کھیرے کے کچھ خاصیت جو ہے اہم خاصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کھیرہ کرتا ہے بوڈی میں ایومنیٹی بوشٹ جہاں دوستو کورونا کال چل رہا ہے اس وقت انڈیا میں اور اس کورونا کال میں ایومنیٹی کو بوشٹ ہونا کافی جروری ہے اگر آپ روگوں سے اپنا وچاب کرنا تو دوستو ڈائیٹ میں جو ہے آپ کھیرے کو ضرور شامل کیجئے گا اس میں پرچور ماترہ میں ویٹامین سی اور بیٹا کیروٹین اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتا ہے اور دوسری خاصیت دوستو اس کا ہے میٹابولیزم کو بوشٹ کرنے میں کافی ساہاتا کرتا ہے کھیرے میں نائنٹی پھائی فیسدی تک پانی رہتا ہے گرمیوں میں سریر کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے پانی کی زیادہ ضرورت ہوتا ہے ایسے میں کھیرے کا سیبن کرنا کافی فائیڈیمن اور لاپ دیکھ ہوتا ہے اور دوستو تیسری نمبر ہوتا ہے جوڑوں کا درد جی ہاں دوستو جو لوگ جوڑوں کا درد سے کافی پریشان ہے اس کے لیے یہ کھیرہ کھانا کافی آرام ثابت ہو سکتا ہے کھیرے میں سیلی سیاہ ہوتے ہیں دوستو یہ جوڑوں کو مجبوطی دیتا ہے اور ٹیسو کو بھی مجبوط کرتا ہے اس کے لیے بس آپ گاجر اور کھیرے کے جوش کو ملا کر رو جانا پی جئے گا آپ کو بے حد آرام ملے گا اور چوتھی نمبر ہے بالو اور سکین کے لیے کافی فائیڈے مند ثابت ہوتا ہے یہ کھیرہ کھیرہ کا سیبن کرنا بالو اور توجہ کے لیے لاپ دیکھ ہوتا ہے اگر آپ گاجر اور پالک کے جوش کے ساتھ اسے ملا کر پییں گے تو سب سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آپ کھیرے کا فیس پیک بھی لگا سکتے ہیں چہرے کو گورا کرنے کے لیے دوسری نمبر ہے دوستو آنکھوں کو دیتا ہے تھنڈک جی ہاں آنکھوں کو دیتا ہے تھنڈک کھیرہ کھانے سے آنکھوں کی دکت سے جو لوگ پریسان رہتے ہیں تو کھیرہ کھانے میں اسے بہت آرام پہنچاتا ہے اس کے لیے بس آپ کو کھیرے کے سلائس لے لیں اور آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر لیڈ جائیں اور آنکھ کے اوپر اس سلائس کھیرے کو رکھ دیں اس کے ساتھ ہی کھیرے کے سلائس آنکھوں کے اوپر رکھیں اس سے آنکھوں کا تھنڈک ملے گا اور آنکھوں کے سمسہ دور ہو جائے گی ڈائیبیٹیس بھی کنٹرل کرتا ہے اس کھیرہ کھانے سے دوستو کھیرہ نہ کیول سواد میں بہترین ہوتا ہے بلکہ یہ ڈائیبیٹیس پیسنٹ کے لیے بلیڈ سگر لیبل کو بھی کنٹرل کرنے میں کافی مدد گار ثابت ہوتا ہے کھیرہ شگر پیسنٹ کے رکھ میں موجود سرکرہ کو سوکنے کے علاوہ سرکرہ کے پاچن کو بھی دھیما کرنے میں کافی سایتا کرتا ہے اسی بجے سے سگر کے روگوں کو اپنے ڈائیٹ میں ڈاکٹر لوگ کھیرے کھانے کو بولتے ہیں اور جو ہے اپنے کھانے میں کھیرے کو سامل کرنا کے لیے ایڈوائز دیا جاتا ہے تو یہ جانگاری دوستو آئرگتی نسخوں کے آدھر پر دیا گیا ہے آپ اسے جرور عمل کیجئے گا اور اسے جرور پھولو کیجئے گا اور اپنی کھانے میں جو ہے آپ اس کھیرے کو جرور سامل کیجئے گا تو دوستو آج کے لیے بحث اتنا ہی میں ہوں لطفر رحمان سیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں رہت اسلامی دیوی ویڈیو اچھا لگا تو آپ جرور اسے اپنے دوستوں میں جرور سیار کیجئے گا اور ساتھ میں لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور شاتھ میں گھنٹا کو پیرس کیجئے گا جس سے ہماری اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے مل سکے اس بھائی کو دعا میں جرور یاد رکھیے گا